اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو برزگیر کی اس مسلمان شخصیت کے کچھ احوالوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سلطان ٹیپو کے ارتگیر میر سادیت جیسے ننگے دین اور ننگے وطن جیسے لوگ نہ ہوتے تو یقیناً آج برزگیر کی طریق کچھ اور ہوتی شہرِ مسعور جس کے بارے میں انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا کرتی تھی کہ خموش ہو جاؤ کیپ ہوا رہا ہے ان کی زندگی کے حفاظ بتانے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیں سے گزارش ہے کہ وہ پارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ رکھیں پہلے ایکن کے بٹن کو بھی تباہ ناظرین محترم طریق کے مطابق اتھارویں صدی میں سرزمین ہندوستان پر دو شخصیات ایسی بھی تھی جو کہ انگریز کا راستہ روکنے کی صلاحیت رکھتی تھی ملنے سے ایک نواب سراج الدولہ جو کہ بنگال کے حاکم تھے جبکہ دوسری شخصیت سلطان ٹیپو کی تھی لیکن یہ دونوں شخصیات گداروں کا شکار ہو گئے دس ممبر ستارہ سو پچاس ایسویں ہماری طریقہ وہ دن ہے جب نصور کے حکمران حیدر کے ہاں ایک فرزند نے جنم لیا یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں مغل حکومت کمزور سے کمزور تر ہو گئی تھی جبکہ گیر ملکی طاقتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا تھا سلطان ہیدر علی انگریزوں کے مقابلے میں فرانسیوں کے اتحادی تھے جبکہ انگریز اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہ سے مرہٹوں کو استعمال کر رہے تھے بلکہ ہیدر آباد اور تکن کا مسلمان حکمران نظام المل انگریزوں کے ساتھ مل کر ہیدر علی کا مقابل تھا چھ ستمبس تارہ سو بیاسی عیسویں کے ایک اداس دن میں سلطان ہیدر علی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب ٹیپو سلطان نسور کے نئے حکمران بنے اور انہوں نے بھی اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھا انہوں نے نہ صرف عوام کی فلاہ و بہوت کے لیے بے شمار کام کیے بلکہ سلطنت کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے اقدامات اٹھائے کہ ایک تحریکی روایت ہے کہ نسور کا ہر گھر اسلا ساس فیکٹری میں تبدیل ہو گیا تو تو سلطان ٹیپو کی ساری زندگی اپنے وطن کو انگریزوں سے پاک کرنے میں گزر گیا جس کے لیے انہوں نے ناصر مسلمان حکمران نظام تکن بالخصوص فرانس سے بھی تعلقات قطع کر لیے سلطان ٹیپو نے خود کو مضبوط کرنے کی بہت کوشش کی انگریز جان چکے تھے کہ ٹیپو کو مارے بغیر اندوستان پر قبضہ ممکن نہیں اور ان پر یہ بھی کھل چکا تھا کہ جنگ کے ذریعے ٹیپو کو شکست نہیں دے سکتے سو انہوں نے منافقت کی راہ تیار دیا انہوں نے سلطان ٹیپو کے کچھ وزیروں کو خرید لیا اور بلاخر ستارہ سو کانوے ایسی میں لارٹ کو ہندوستان بھیجا گیا جس نے بنگلوت کو فتح کر کے سرنگا پٹم کا محاصرہ کال لیا مگر چچے کی وبا کے باعث وہ محاصرہ اٹھانے ہی والا تھا کہ مرہٹیں ان کی مدد کو آ پہنچیں لیکن ٹیپو کا دب دبا اس قدم تھا کہ انہوں نے مسالیت میں ہی آفیت سمجھے سلطان ٹیپو نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صلاح کا خط ناپسندیتہ شرائط کے باوجود قبول کیا جس میں اپنے سلطنت انگریزوں اور نظام و ترکن کے حوالے کرنے کے علاوہ ایک خاص رقم بطور تعاون ادا کرنی پڑی حتیٰ کہ سلطان ٹیپو نے اس خط کی شرائط پوری ہونے تک اپنے بیٹوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا لیکن سلطان نے ہمتناری اور پانچ پرس کی انتھک محنت کے بعد حالات پر پھر قابو پا لیا ہم قداروں کے خریداری کے بارے میں تو پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں اب وہ مور ہے جہاں میر صادق جس کی حصیت وزیراعظم کی براپرتی انگریزوں کے ہاتھوں بھی کھ گیا سلطان کا ہر رات انگریزوں کو پہنچ رہا تھا اور دلزلی سلطان کو جنگ کی دھمکی دے چکا تھا بائی سپریج 1799 ایس پی وہ سیاہ دن ہے جس دن جنرل میر نے سرنگا پٹم کے قلعے پر گولہ باری شروع کر دی انگریزوں نے قلعے کی اس دوار پر حملہ کیا جو کہ بہت کمزور تھی اور ابھی اس کی تعمیر نوجاری تھی مگر این وقت پر پورنیا نے محافظ فوج کو یہ کہہ کر کام سے روک دیا کہ وہ اپنی تنخواہ وصول کر لیں پہر کا وقت تھا جب یہ دوار گئی اور انگریز محل میں داخل ہو گئے اس وقت کھانا سلطان کے سامنے پڑا تھا حبیل حکمہ ہی اٹھایا تھا کہ ایک جانسار سید گفار کی شہادت کی خبر ملی آپ نے کھانا چھوڑا اور تروار لے کر جنگ کے لیے نکل گئے میت صادق نے روکا تو آپ نے کہا کہ نہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اس موقع پر ایک مجاہت نے میت صادق کی حقیقت کو جانتے ہوئے آگے پھڑ کر اس کی گردن تن سے جدا کر دی گرانے جنگ زکموں سے چور ٹیپو سلطان زمین پر گر گئے دو انگریز نے ٹیپو کی بیش قیمت پیٹی ہوتانے کی کوہش کی مگر سلطان نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا اور شہید ہوئے بہت تلاش کے بعد آپ کی میت مل گئی اور انگریز کمانڈر نے نعرہ لگایا کہ ہندوستان آج سے ہمارا ہے دوستو ٹیپو سلطان وہ شہید تھا جس کے شہید ہونے کے باوجود انگریز اس کی قبر کے پاس جانے سے کتراتے رہے ٹیپو کی حد پنوطنی آپ نے ہماری اس ویڈیو میں دیکھنے پھر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ رگیں پیل آئیکیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی